موسیقی وہ کون سا جانور تھا جس نے پہلی بار سپیس میں قدم رکھا آگے بھرنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل پی پلائف کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ اس جیسے مزید انفرمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے لائکا وہ پہلا جانور کے جس نے سب سے پہلے سپیس میں قدم رکھا حالانکہ اور بھی جانور جیسا کہ کچھ مکھیاں اور چوڑے جو لائکا سے پہلے سپیس میں جا چکے تھے اس کے علاوہ ایک اور بندر بھی تھا جس کا نام البرٹ وان تھا جس نے لائکا سے پہلے 1948 میں ایک سب اوربٹل فائیڈ میں حصہ لیا تھا جسے پوری طرح سے سپیس مشن کہا نہیں جا سکتا اس لئے لائکا کو ہی ہم سپیس مشن کرنے والے پہلے جانور کے نام سے جانتے ہیں لائکا کے بارے میں سن کر ہمیں فقر ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے سارے جانور میں سے بہت تھی جس نے ایک لمبی سپیس مشن کی تھی لیکن کیا سچ میں لائکا خوش قسمت لوگ تھی جیسا کہ ہم پکچرز میں دیکھتے ہیں تو سچ کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں پتہ لگائیں گے 1950 سے پہلے انسانوں کو سپیس مشن کے لئے زمین سے بار بھیجنا اس وقت کے سائنس دانوں کے لئے کافی مشکل کام تھا سپیس مشن میں انسان زندہ رہ پائے گا یا نہیں یہ جاننیا کے لئے الگ الگ جانوروں کو سپیس میں بھیجا گیا سال 1957 مسکو جو کہ رشیہ میں موجود ہے اس وقت مسکو کے سرکوں پر لائکا ایک عام کتے کی طرح گھوم رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر تھے صرف تین سال تب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ انسانی اتحاظ میں پہلی ڈوک ہوگی جو سپیس مشن پر جائے گی اور اسی بیچ سووین سپیس پروگرام کے ذریعے دنیا کا پہلا سپیس سیکلائٹ سپوٹنک ون کو کامیابی سے لانچ کر دیا گیا تھا لیکن سپوٹنک ون میں کوئی بھی جاندہ چیز نہیں تھی اسی لئے وہاں کے سائنس دانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار کسی زندہ مخلوق کو سپیس مشن میں بیچا جائے لیکن شاید یہ رشیہ سائنس دان اس دوسرے سپیس مشن کو کافی جلدی میں کرنا چاہتے تھے تو اسی لئے لائکا کے سپیس کرافٹ کو بنانے کے لئے صرف چار ہفتے کا وقت ہی ملا تھا جس کا جرمانہ بعد میں اس لائکا کو گھرنا پڑا اس سپیس کرافٹ کا نام تھا سپوٹنک ٹو جس کو خاص طور پر ڈوک کے لئے تیار کیا گیا تھا اسی سپیس کرافٹ میں ایک کاربن ڈائی اوبزرویٹر اکسیجن جنویٹر اور جاندار کو تھنڈا رہنے کے لئے ایک فین تھا سات دن زندہ رہنے کے لئے کچھ فوڈز اور ڈوکس کے یورین کلیکٹ کرنے کے لئے ایک بوکس رکھا ہو گیا تھا سپوٹنک ٹو کا کیبن اتنا چھوٹا تھا کہ کیبن کے اندر گھومنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہ تھی تو اسی طرح سپوٹنک ٹو کو ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ تقریباً 27 دنوں میں تیار ہوا تھا اب صرف ایک ڈوک کو ڈھوننے کی ضرورت تھی سوویٹ سپیس سانستانوں نے جان بھوج کر گلی کے عوارہ کٹھے کو چھونا کیونکہ ان میں باقی گریلو پالدو کٹھوں سے زیادہ سٹریم حالات میں رہنے کی عادت تھی جو کہ اس سپیس مشن کے لئے آڈیل تھا تو اسی بیچ ان سپیس سانستانوں کو لائکہ ملا اور اس کے بعد ہی سپیس میں بھیجنے کے لئے لائکہ کو ٹرین کیا گیا سپوٹنک ٹو کا کیبن کافی چھوٹا ہونے کی وجہ سے لائکہ کو 20 دن تک ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید رکھا گیا تاکہ وہ سپوٹنک ٹو کے کیبن میں آرام سے رہ سکے تو دیکھتے ہی دیکھتے لائکہ کی ٹریننگ ختم ہوئی اور وہ سپیس میں جانے کے لئے تیار تھی اس وقت انسان کو سپیس میں جانے کا طریقہ تو ملوم تھا لیکن واپس آنے کا نہیں مطلب دیکھا جائے تو یہ ایک سٹو سائٹ میشن جیسا دی تھا فرق صرف اتنا تھا کہ لائکہ کو پتا ہی نہیں تھا یہ وہ کچھ ہی دنوں میں مرنے والی ہے تو لائکہ کو اس میشن پر بھیجنے سے پہلے وہاں کے ایک سنسدان لائکہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور زندگی کے کچھ آخری لمحوں میں لائکہ کو ان کے بچے کے ساتھ کھلنے کا موقع دیا اب لائکہ کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہنے کا وقت آ چکا تھا تو آخر کار لائکہ کو سپوٹینک ٹو کے اندر چین سے باندھ کر پٹھا دیا گیا تا کہ وہ اپنی جگہ سے زیادہ ہل نہ سکے اور اسی حالت میں لائکہ کو تین دن تک سمین کے اندر ہی رکھا گیا تا کہ اسے اس حالت میں رہنے کی عادت ہو جائے 3 نومبر 1957 لائکہ کے زندگی کا آخری دن سپوٹینک ٹو لاؤنج کے کچھ سمیں پہلے لائکہ کے سپیس کرافٹ کو آخری بار کے لیے پاندھ کرتے وقت ٹیکنیشن لائکہ کے ناگ پہ چوم کر آخری بار اسے الویدہ کہہ رہے تھے یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی واپس نہیں آنے والی اور اس کے بعد سپوٹینک ٹو کامیابی سے لانج ہوا اور لائکہ کے ساتھ سپوٹینک ٹو اوپر سپیس کے طرف بھرنے لگا لیکن ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے سپوٹینک ٹو کا ایک حصہ روکٹ سے الگ نہ ہو پایا شاید چار ہفتے کا وقت ایک سپیس کرافٹ بنانے کے لیے کافی نہ تھا اور اسی کے قارن لائکہ کے کابین کا ٹیمپریچر دیزی سے بھرنے لگا اور لائکہ کی ہارٹ بیٹ پہلے سے کافی زیادہ بھر گئی نارمل ہارٹ بیٹ ایک سو تین سے دو سو چالیس تک پہنچ گئی تھی اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت لائکہ کو گرمی کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیق ہوئی ہوگی اور لگا تھا تین گھنٹے تاک لائکہ موت سے لڑتی رہی اور ٹیمپریچر اتنا زیادہ بھر گیا کہ پانچ گھنٹے بعد لائکہ کے سنسر سے سیگنل آنا بند ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ لائکہ کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد سپوٹنگ ٹو تقریبا ایک سو پارسر دن تک سپیس میں تھا اور دو ہزار پانسو ستر دفعہ زمین کو سرون کرتے ہوئے گھومنے لگا اور اس کے بعد چودہ اپرو نائنٹی ففٹی ایٹ میں پوٹنگ ٹو زمین کے ایٹموسفیر میں داکل ہوتے ہی مری ہوئی لائکہ کے ساتھ جل کر قتم ہو گیا دو ہزار آٹھ میں رشیہ کی حکومت نے لائکہ کی شان میں اس کی ایک نورتی بنائی تھی یہ ایک ہی جگہ تھی جہاں اس کو ٹریننگ دی گئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روکٹ کے اوپر ڈو کرا ہے جو کہ لائکہ ہے سپیس مشن میں اس ڈو کی کنٹریبوشن تو ہوگی جس کے قرن آج ہم برے برے مشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو کیا سائنس کے اپنے فائدے اور انسانوں کی اڈوانسمنٹ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ان جانوروں کی جان لینا کیا آپ کو صحیح لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوچل میڈیا پلارفارم اور تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ